اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے امیدیں آپ لو بلکل ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک تھا گیا اور خیریت سے ہیں یہ ہے منڈے مارننگ اور میں ناشتہ بنا رہی تھی موسم تو کراچی کا اچھا ہو گیا ہے مگر ابھی یہاں سردی نہیں آئی ہے اسلام باہر لاہور پنڈی وغیرہ میں تو کافی سردی آ چکی ہے اور وہاں پہ کافی تھنڈ پڑھ رہی ہے اور بس میں ہمیں ناشتہ بنا رہی تھی اور ایک کباب میں نے چکن کا لے لیا تھا اور دو میرے بریڈ سلائسز لے لی تھے براؤن بریڈ کے اور یہ میرا ناشتہ ہوتا ہے اور بہت ہی ہلکا پھلکا اچھا سا ہوتا ہے میں اس میں کوئی کیچپ وغیرہ تو نہیں ڈالتی ہمیشہ میں نے آپ کو یہی بتاتی ہوں اور بس میرے یہ چائے بھی بنا لی تھی اور چائے میری بلکل تو ریڈی تھی پہلے تو میں بلکل چائے نہیں پیتی تھی بچپن میں اور اب وقت کے ساتھ ساتھ چائے کی بہت طلب ہوتی ہے اور میں بہت چائے پینے لگی ہوں اور پھر اچھی طرح اپنی لی چائے بناتی ہوں بس اب دوپہر کا ٹائم تھا اور سارے کام ہو چکے تھے پھر میں نے سوچا کہ اپنی لی کھانا وغیرہ بنا لوں تو مجھے دوپہر میں رائس ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں چکن ویچ بریانی بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی دیتی ہوں اور میں پاس چکن بھی رکھی ہوئی تھی اور شملہ میٹر اور گاجر بھی رکھی ہوئی تھی فروزن میں نے کٹ کے رکھی ہوئی دی اور وہ فریز تھی اور بس میں نے ایک چھوٹی پیاز لی لی تھی اور اس کو میں نے زینی کے ساتھ بھول لیا تھا اور سارے گرم مسالے میں نے ڈال دیئے تھے اس میں لونگ ہے الائچی ہے بادیان کا پھول ہے اور دانچینی کے چکڑے یہ سب میں نے اس پہ ڈال دی تھے اور چھوٹی پیاز لی تھی میں نے اس لئے یہ ویژ بریانی ہے تو اس میں زیادہ پیاز نہیں پڑتی اور اگر ہم چکن بریانی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی بیف کی بریانی بنا رہے ہیں اس میں پیاز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ ویژ بریانی میں پیاز کم پڑتی ہے اور دوسرے مسالے آپ زیادہ کر سکتے ہیں مطلب پیاز کا استعمال اتنا نہیں ہوتا اور میں نے چکن اس پہ ڈال دی تھی اور ایک گلاس پیر رائز لیے ہیں ان کو میں نے بھگو کے رنگ دیا ہے وہ سیلہ چاول ہے تو ان کو میں نے ایک گھٹے پہلے ہی بھگو دیا تھا اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ادھر کلیسٹ کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں دہی ڈالیں گے تقرید ثری ٹیبل سپون میں اس میں دہی ڈالوں گی اور میں نے ٹیمارٹر نہیں ڈالے بس میں آج دہی میں ہی بنا رہی ہوں بہت ڈیفرنٹ بریانی بنا رہی ہوں اب ہم اس کو دہی کے ساتھ چکن کو بھول لیں گے آج میں گھر کے مسالوں سے بریانی بنا رہی ہوں میں نے پیکٹ کا استعمال نہیں کیا آج میں نے سوچا کہ جب میرے پاس سارے مسالے آویلیبل ہیں تو میں پیکٹ کیوں ڈالوں آج ہم اس سے ہی بریانی بناتے ہیں تو ہارف ٹی سپون میں نے حلدی ڈال دی ہے اور ہارف ٹیبل سپون میں ڈالوں گی پیسا ہوا دھریا اور ہارف ٹیبل سپون سوف ڈالوں گی اب جب سے میں نے سوف پیس کے رکھی ہے تو یہ تو ہر کھانے کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں بھی سوف ڈالتی ہوں میں تھوڑی دال میں بھی ڈال دیتی ہوں سوف اور چکن پاؤڈر یہ اگر آپ دال میں بھی ڈالیں گے تو آپ کی دال اتنی مزیدار بنے گی اور خاص طور سے مونگ اور مصور کی دال جو بناتے ہیں اس میں آپ چکن پاؤڈر اور تھوئیسی سوف ڈالیں بہترین دال بنے گی تو اسی طرح میں نے آج اس میں ویج بریانی میں بھی سوف اور چکن پاؤڈر ڈالا اور یہ گاچر اور شملہ مرچ ہے تو میں نے اس کو سارا ڈال دیا اس میں چکن کے ساتھ اور میں ان کو زیادہ نہیں بھونوں گی اس لیے ویسے بھی مجھے اس میں چاول دم دینے ہیں تو سبزیاں خود ہی گل جائیں گی اس میں تو مص میں ان کو ہلکہ ہلکہ بھول لیا تھا اور میں اس کو تھوڑا دم پر چھوڑ دوں گی تاکہ تھوڑا آئل ریلیس کر دیں سبزیاں ہاپ ٹیبلیس میں نمک ڈال دیا ہے اور ہاپ ٹی سپون میں اس میں چکن پاؤڈر ڈال دوں گی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بس مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے تاکہ جو چکن میں تھوڑی سی کسا دیں وہ پوری ہو جائیں اور رائس ہمارے بوائل ہو چکے ہیں سیلا چاول ہے میں نے ان کو بہت اچھا سا بوائل کر لیا ہے اور بس میں ون لیئر لگا دوں گی میں نے زیادہ لیئر نہیں لگائی میں نے سوچا کہ تھوڑے سا ہی تو چاول ہے تھوڑی سی سالہ ہے تو اس کی زیادہ کیا لیئر لگانا تو اس لئے میں نے ایک لیئر میں ہی بریانی بنا لی تھی اور بس میں چاول کو سپریٹ کر دیا ہے اور یہ بڑا بڑا پین ہے آپ لوگ کو چھوٹا لگ رہا ہوگا مگر یہ ڈیپ پین ہے اور بڑا ہے تو اس میں میری بہت اچھی بریانی دم پہ آگئی اور میں نے زردے کا رنگ ایسی ہی ڈال دیا تھا ڈرائے پاورڈر میں نے اس کو پانی میں نہیں کھولا بڑا چاول بہت یلو ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس کو اب دم لگا دی ہے تقریبا میں نے اس کو آدھے گھنٹے دم لگایا ہے سیلا چاول ہیں یہ بہت دیر میں دم آتے ہیں مگر بہت اچھے دم آئے اور بہت مزیدار بریانی بنی بہت خوشبوتار اور زردے کا رنگ جو میں نے ڈالا ہے مطلب فوڈ کلر وہ بھی بیلنس رہا مطلب ایسا نہیں ہوا کہ بہت رائس میں ملکم مل گیا ہے اور چاول یلو ہو گیا ہے یا تہاری کی طرح تو بہت تھی اچھی بریانی ہماری بنی آج کی ویچ چکن بریانی بہت مزیدار سی بنی اور پونے تین ہو رہے تھے اور مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی میں نے جلدی سے اپنی پلیٹ پر بریانی نکالی اور ٹیبل پر میں نے لاکے رکھ دی تھی اور میں نے اس کے ساتھ رائتہ نہیں بنایا اس لیے کہ پہلے ہی بریانی میری سپائسی ہے تو میں نے سوچا کہ میں سادے دہی کے ساتھ کھاؤں گی تو زیادہ اچھا ہے ورنہ بہت سپائسی ہو جاتی ہے اور چیز تو پھر وہ کھائی نہیں جاتی تو بس میں نے سادے سے دہی کے ساتھ تھنڈے دہی کے ساتھ اور میں نے کھالی اور بہت اچھی بریانی بنی تھی آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بریانی بنتی ہے اور ویسے بھی اب تو سردی آرہی ہے اور خوب سبزیاں بھی آئیں گی تو بہت اچھی بریانی بنے گی اس کے بعد میں نے یہ برطن وارہ واش کر لیے تھے جو برطن گندے ہوئے تھے کاب کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے واش کر کے جلدی جلدی کچن کو ساف کر لیا تھا پھر اس کے آج میں آپ لوگوں کو ایک ریمیڈی دینے والی ہوں بالوں کے لیے جو آپ لوگوں کے بال بہت ہی اچھ ہو جائیں گے میرے جو ایک سال پہلے بالوں کی کنڈیشن تھی میں نے ریمارڈنگ کر والی تھی اس کے بعد پتہ نہیں وہ کیسی ریمارڈنگ کی جو بالی پورے جل جل سے گئے تھے تو پھر میں نے میں نے دیکھا انڈین ریمیڈی تھی تو پھر میں نے سوچ اس دن کے بعد سے میں نے بالوں میں یہی لگانا شروع کر دیا میں نے ون کپ پانی لیا ہے اور اب میں اس میں تغیر ون ٹیبلی سپون چائی کی پتی ڈالوں گی اور یہ میں ہفتے میں دو دن کرتی ہوں اب میں یہی کرتی ہوں الحمدللہ سے میرے بالوں کی لیند بڑی اور جو خراب بالتے وہ نکل گئے تھے اور نئے بال آ گئے اور ابھی بھی میرے بال ابھی بھی کافی نکل رہے آگے سے اور دیکھیں آپ چائی کی پتی پک چکی ہے مگر جب میں جب میں ایک سال پہلے سٹارٹ کیا تھا میں نے یہ تو میں اس میں ایلو ویرہ جیل بھی ڈالتی تھی تو ایلو ویرہ جیل نے میرے بالوں کو بہت تھی مطلب ہیلڈی کیا اور جو ڈیمیج ہیئرز تھے میرے وہ نکل گئے اور جو اچھے ہیئرز پھر بعد میں وہ نکلے تو اس طرح سے میں نے یہ چائی کی پتی کو پکا لیا ہے اب میں اس میں تقریباً دو تین ڈروپ جو ہے لیمن کے ڈالوں گی اور اس میں ایلو ویرہ جیل ڈالنا ہے اور لیمن ڈالنا ہے تھوڑا سا اپنے حساب کے مطابق دو تین قطریں اور کوئی سر بھی جو آپ شیمپو یوز کرتے ہیں وہ آپ کو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ڈالنا ہے پھر آپ میں واشنوں میں جو بھی آپ اپنا مگ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس میں آپ ڈال کے اچھی طرح سے گھول لیے گا مگر آج مجھے آپ لوگو یہ ریسیپی دینی تھی بالوں کے ریمیڈی کی تو اس لیے میں نے پھر آپ کو اچھی طرح سے بتایا تو میں ہفتے میں دو دن کرتی ہوں اللہ بہت اللہ میرے بال اتنے مطلب جو بالوں کی کنڈیشن ہو گئی تھی اس کے مطابق تو میرے بال بہت اچھے ہو گا سب ہی کہتے ہیں کہ تمہارے بال بہت اچھے ہو گئے مطلب لیند بھی بڑھ رہی ہے اور مطلب ماشاءاللہ گروت بھی اچھی ہو گئی اور ہیلڈی ہو گئے اور دیکھیں میں نے اس طرح سے ہی ڈال دیا ہے میرے پاس ایلویرہ جیل نہیں تھا آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ ڈالیں ایلویرہ جیل بہت اچھا پھر اس طرح سے آپ لوگ واشوں میں جا کے بالوں کو واش کر لیں بس یہ سب کام ہو چکے تھے میرے بال بھی واش ہو چکے تھے اور بہت اچھے شائنی شائنی بال ہو جاتے ہیں پھر میں نے رات میں کفتے بنا رہی تھی تو اس کی تیاری سٹارٹ کر دی تھی اور میں نے کچھی پیاز لے لی تھی ایک عدد اور اس میں میں نے فرائیڈ آرینڈ ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون اور اسی میں میں ڈال دوں گی دہی جو ہر آپ پر دہی بچا ہوا تھا وہ ہم نے سارا ہی اس میں ڈال دیا تو اگر میں ٹی ٹیبل سپون کے قریب دہی بچا تھا تو میں نے بلینڈر میں ہی ڈال دیا آج میں بڑی کفتوں کی ایزی سی ریسی بھی بنا رہی ہوں اور آج میں سب ہی کچھ ڈال کے اسے بلینڈ کر لوں گی اب میں اس پر ڈالوں گی پساوہ دھنیا ون ٹیبل سپون کے قریب اور اب میں پڑا لوں گی اس میں حلدی اور پسیوی لار مرچ ان سب ڈرائی مسالوں کو میں اس میں بلینڈ کر لوں گی دہی پیاز وغیلہ کے ساتھ تو بڑا اچھا ایک سمود بیٹر بن جاتا ہے اور کفتوں کا مسالہ بڑا اچھا تیار ہوتا ہے بس سارا مسالہ ہم نے پیس لیا تھا اور آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا سمود بیٹر بن کے تیار ہوا ہے اب یہ بھنائی کے ٹائم بڑا اچھا ہو جاتا ہے جب مسالے بھی اس میں ایک جان ہوئے ہوئے ہوتے تو بڑا اچھا سا اس کا ایک مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے کفتوں کا پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو سادہ سا رکھ لیں مطلب ساری گاڑا رکھیں یا پتلا رکھیں جیسا بھی وہ آپ نے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسا شوربہ کھانا پسند کرتے ہیں میرے پاس ایک کفتے تھے ساتھ ادرد اس کے حساب سے ہی میں نے مسالہ بنایا تھا اور آپ ہم اس میں ڈال دیں گے تقریبا سکھ ٹیبل سپون آئل آئل پینڈ ڈال دیا ہے آئل گرم ہو گیا میں سارا مسالہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھا سا بھول لوں گی تاکہ اس میں کوئی کچھا پن نہ رہے اب بس پسالہ بھن گیا تھا اور اب میں اس میں کوئی کفتے ڈال دوں گی اب ہم ایک ایک کر کے کوئی کفتے ڈال دیں گے اور بس کوئی کفتے میں اس میں ڈال دوں گی اور وہ پتے رہیں گے میں آپ کو شاید اس کا فائنل لپ نہ دے سکوں مگر میں نے سوچا چلے اس کو بھی میں آپ کو دکھائی دوں گیا میں نے رات میں کیا پکایا تھا اور اصل رسی بھی تو میری آج چکن ویج بریاری کی تھی تو بس یہ رات یہ میرا لاسٹ آج کا کام تھا جو آج منڈے کو میں نے یہ ساری کوکنگ کی اور کافی آج کا ٹائم جو ہے کوکنگ میں ہی گزرا اور اس طرح سے میری سارے کام ہو گئے تھے اور پھر میں نے کچن کی صفائی وغیرہ کر لی تھی جو بھی تھوڑا بہت جو فائنل تچ ہوتا ہے کچن کا وہ مرے دے لیا تھا اور سارے کام ہو گئے تھے بس کوفتے بھن گئے تھے میں نے اس پہ تھوڑا پانی ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اس کو دم پر چھوڑ دیا تھا بس ہمارا ویلوگ یہی اینڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹیک کیر